بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ میں خواجہ عبدالمجید وانی صاحب کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے یہ نہیں کہہ رہا میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں آپ سب کی طرح میں بھی اس گاؤں میں اس پولنگ سٹیشن کا ایک ووٹر ہوں تو جو آپ سب ووٹروں کی سوچ ہے اسی تحت میں بھی ایک ووٹر کی طرح اپنے خیال آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سب سے پہلی بات کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ الیکشن ریاض صاحب کے بیچ اور انسی اور بی جے پی کے کانڈیڈیٹس کے بیچ ہے نہیں یہ الیکشن خواجہ عبدالمجید وانی صاحب کے بیچ اور نرندر موڈی کے بیچ ہونے جا رہا ہے آپ اس علاقے کے تمام ووٹر جو آپ سب تو یہاں کی اکثریت ہمارے گھر کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں جس میں تو کوئی شک کی بات نہیں میں مخاطب ان لوگوں سے ہوں جن کی تعداد بہت کم ہے یہاں پر ایک آدھا گھر ہوگا کوئی وہ لوگ یہ سمجھ لیں جو ایک آدھا گھر یہاں پر ہم سے باہر ہے پہلے تو میں ان کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اپنی بدنامی نہ کریں بے گہرتی نہ کریں اور لائن پر واپس آ جائیں آپ وہ لوگ جب کسی دوسری پارٹی کے دفتر میں جاتے ہیں یا کوئی بھی ہمارا مخالف پارٹی والا ان کو اپنے ساتھ چلاتا یا بٹھاتا ہے تو وہ اس شخص کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہے وہ شناخت محض اتنی ہوتی ہے کہ وہ خوضہ عبدال مجید وانی صاحب کے گاؤں کا ہے اگر خوضہ عبدال مجید وانی صاحب کے اس گاؤں کو اس سیاسی نقشے سے ہٹا دیا جائے پھر ان جیسے ایک آدھے گھر کے لوگوں کو کوئی تھوکے گا بھی نہیں ان پر ان لوگوں کو درد ہونی چاہیے شرم آنی چاہیے سوچتے ہیں کہ ہمیں لیڈر ساتھ چلا رہا ہے ہم بہت بڑے سیاست دان ہیں اور تم کچھ نہیں ہو تمہاری پہچان خوضہ عبدال مجید وانی صاحب کی وجہ سے اس کے بعد مجھے نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ہم میں سے شاید بھول جاتے ہیں کہ یہ سیاسی کاروان اس گاؤں تک ان گاؤں میں پہنچا کیسے ہم وہی لوگ ہیں جب شہر میں حکمرانوں کے گھر جائے کرتے تھے تو ہمیں دروازوں پر تک کے مارے جاتے تھے یہ بات بھولے کی نہیں ہے دمائش سانہ نیمو سو گام کنچوئی وان مشک نیبر کڑیو یہ بات آپ بھول گئے ہیں اگر تو پھر ہماری گیر مر گئی ہے اور اگر یاد رکھیں آپ سب آج دیکھتا ہوں سنتا ہوں ہزار ہزار روپیہ لیے جیب میں ہمارے لوگوں کو یہاں خریدنے آتے ہیں کچھ دن پہلے ہمارے گجر برادری کے پاس کچھ لوگ گئے آپ کو یہ گجر بھائی اسے میں خطاب کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں شہروں میں جا کر واپس کہ ہتا ہیم گجر چھئے کیا یہ مہمویس پانچن پانچن ہتن مزمویل کیا گجر کو امیتی بیگرد ہے آج کھڑے کر کے سب بولے کیا گجر بھائی ہمارا یہاں اپنا ضمیر بیچے گا یہ آواز ان تک پہنچ جانی چاہیے یہ بھٹکتے رہے یہ پیسے پھیکتے رہے گجر قوم سب سے وفادار قوم ہے یہ اپنے لوگوں سے کبھی گداری کرنے والے نہیں اس کے بعد جب یہاں سیاسی کارواز شروع ہوا پیدل چل کے ہم گھروں سے دوڑا سے یہاں سفر کرتے تھے آٹھ آٹھ گھنٹے پیدل چل کے آتے تھے راستے میں ہمارے زخمی مر جایا کرتے تھے ہماری حملہ عورتے مائے بہنے راستوں میں بچوں کو جنم دے دیا کرتی تھی جب آپ لوگوں نے تمام گاؤں اکٹھے ہوئے آپ لوگوں نے ایک ایسی طاقت اپنے میں سے پیدا کی کہ آج ہم گھر گھر کسی بھی گاؤں کی طرف نظر مارے گاڑیوں میں اپنے گھر آتے جاتے ہیں ہمارے نخالف کہتے ہیں روڑ خراب ہے جی ارے بھائی جہاں روڑ تھی ہی نہیں وہاں ہم نے پہلے گاڑی تو پہنچائی گھڑ میں کیسے سوڈے بلاکتا ساتھ ساتھ سال میں تھے ان کو معمولی سی ذمہ داری تھی کہ ہماری بنائی ہوئی پچاسو سیکڑوں سڑکے جو ہم نے بنا دی تھی لوگوں کو گھر گاڑیوں میں پہنچا دیا تھا صرف ان کی مرمت کرنی تھی ساتھ سال سے کیا آپ مجھے بتائیں کوئی اس مرمت کو بھی پورا کر پایا اس کے بعد مجھے تعمیر و ترقی گنانے کی ضرورت نہیں کسی نے کبھی وہموں گمان کیا تھا کہ ہمارا بھرت بغلا کبھی الگ تحصیل ہوگی کوئی وہموں گمان تھا کسی کو یہ شک تھا کبھی کہ ڈالی اودیان پورا جیسے ایک الگ بلوگ بنے گا کسی کو یہ وہموں گمان تھا کہ ایک میڈیکل کالج جو جمعوں میں ہے ایک کشمیر میں کہ کبھی میڈیکل کالج ہم ٹوڑا لا پائیں گے شکریہ ہے خوج عبدالوجید وانی صاحب کا جن کی وسادت آج آج صاحب کا شکریہ وہ تو دینے والے تھے مگر کوئی لینے والا بھی تو ہونا چاہیے یہ میڈیکل کالج اندر وال بھی جا سکتا تھا وہاں بھی کانگریس کے لیڈر تھے بدر والے کانگریس کے لیڈر ہیں وہ اس کو بدر والے جا سکتے تھے بانیحال والے اس کو بانیحال لے جا سکتے تھے یہ بھلے سا جا سکتا تھا رام بن جا سکتا تھا مگر کس کی بدولت یہ ڈوڑا میں کھلا خجید صاحب کی بدولت خجید صاحب اگر تعمیر و ترقی گناوں کا چار دن لگیں گے کوئی یہ ہمت نہ کرے ہمارے لوگوں کو آ کر یہ کہنے کی کہ تعمیری ترقی میں بے کمی رہی تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ جب گاؤں کا آدمی دوہزار دو سے پہلے دفتروں کا رکھ کرتا تھا ڈوڑا میں مجبوری میں دفتر کے اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی اور آج یہ حال ہے کہ جب بھی گاؤں کا آدمی کسی دفتر میں جاتا ہے اب سر ڈر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہتا تو یہ ایسیو مجید صبح نفر ہمیں عزت کی ضرورت ہے ہمیں عزت کی ضرورت ہے زندہ بات زندہ بات یہ موقع یہ موقع یہ تبدیلی اللہ تعالی نے ہمیں خوجہ عبد المجید وانی صاحب کی بدولت ان کے ذریعے سے دی ہے اللہ تعالی جب بھی زمین پر کوئی تبدیلی کرنا چاہتا ہے اس کا ذریعہ وہ کسی انسان کو ہی بناتا ہے تو اس ذریعے کی قدر کریں اور ان لوگوں کے گھر جائیں جو یہاں پر پانچ سو میں سے کوئی پانچ دس گھر بیچارے بھٹکے ہوں گے کسی لالت میں ہوں گے آپ سب کی ذمہ داری ہے ان کے گھر جائیں ان کو کہیں اپنا ووٹ ضائع نہ کریں اس کے علاوہ ہم نے تو آج تک پورے علاقے میں کیا دوڑا کانشنسی میں کیا جمہور کشویر میں کسی سے کوئی زد نہیں رکھی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اپنے علاقے میں ہماری کسی سے کوئی دل میں کسی کے لئے نیت خراب ہو جو بھی بچارے ادھر ادھر اپنا ووٹ ضائع کرنے جا رہے ہیں ان کو میری دعوت ہے ووٹ ضائع نہ کریں چھڑ جائیں اس سیٹ پر نیشنل کانفرنس کو ووٹ دینے کا مطلب ہوگا سیدھا آر ایس ایس بی جے پی نرندر مودی کو ووٹ دینے کا مطلب ہوگا اس سیٹ کے لئے خبردار رہے ہیں ہوشیار رہے ہیں ووٹنگ کے دن ایک ایک ووٹ ہاتھ کے نشان پر دیکھیں ریاض صاحب جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو کامیاب کریں فرقہ پر اسطاقتوں کو دفن کریں ووٹ کی تقسیم کاری سے بچیں آر ایس ایس بی جے پی کی مدد کرنے سے ہم سب کو بچنا ہوگا بارش پڑھنے جاری اپنی بات کو روکتا ہوں بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورآبات